کہنے نے اس طرح دی گھٹنا اسلامی جگہ دچ جد پہلی دفعہ منصور تے گھٹی کہہ رہ دی گل ہے او دی زبان چو نکل گیا آنالحق حق کہنے نے سچ نو میں سچ ہو گیا میں خدا ہو گیا کدھر بھارت دچ پیدا ہوں دا تے بڑا سنمان ہونا سی او دی زبان چو نکلیا آنالحق او دی مرشد نے کہا تے کفر ہے جو تُو کہا ہے پر میں تیری عوستہ سمجھنا اے عوستہ بن دیئے پر آج تو بعد پھر نہ کہیں کسی نے سن لیا تو کفر دی سزا سزا موت ہے اسلامی شرح دچ تو پھر موت دی سزا بھو گئیں گا ڈانٹ دیں ہویاں او دے مرشد نے کہا پھر اے نہیں کہنا منصور کہندہ ہے اچھا میرے مرشد نہیں کواں گا نہیں کواں گا پر مرشد نے پتا سی او دنہ زنید سے زنید نے پتا سی ہے مستانہ فقیرے تھا کوئی پتا نہیں کہنے کہ منصور میں تیری تدوار نہیں کردہ تو خدا دی قسم چک نہیں کہیں گا اور جد مرشد آکھے دے وچارہ کی کرے خدا دی قسم چک منصور کہندہ ہے قسم خدا نہیں کواں گا نہیں کواں گا کچھ دن لنگ ہے مصر دے نواب نے اس وقت دے میر نے نواب نو میر کہندے نے بادشاہ نو میر کہندے سن میر نے کارا دے سارے فقیرانو بلایا اپنے گھر دے سارے انو دعوت دیتی انہاں فقیرانو جنان دیا کارا دے بقیدہ نانسی گل سی انہاں دے زنید بھی سی اور سدے پتر دے دعوت نامے دیچ اے سی اپنے نال ایک دو چیلے ضرور لیانا تو مقتصر میں عرض کردہ پیانسا مبتی کرنا زنید تیار ہویا ہے آج بادشاہ دے گھر جانو آس تے دعوت ہے شام دا ساما چلن لگا تے کہن لگا بیٹا منصور توں بھی چل میرے نال آج توں بھی رو ٹھیکھا دی تے کوئی نہیں چل میرے نال آج بادشاہ دے گھر دعوت ہے فقیران دی چل توں اور مرشد دا حکم بیچارہ چل پیانا پنجاز سٹھ دے قریب فقیر چیلے پورا دست اور خون بڑا سجے ہے اسلامی ڈنگنا اے دیچ میر بیٹھا ہے چاروں پاسے گول دائر ایچ یہ فقیر بیٹھے ہیں سارے ہیں دیکھوں بھانڈے پر اسے جا رہے ہیں اور اتنے سارے فقیر ہیں انتے گل تے رب دی ہوئے گی پرماتما دی ہوئے گی سارے عویاسی سن منے پر منے فقیر سن ایک گل کر دا ہے دوجہ سنن دا ہے پھر دوجہ کر دا ہے تیجہ کر دا ہے زنیت بڑا رمزی فقیر سی جتنی گل کر دا سی گہرائی چو کر دا سی تو کہنن دل دی جتنی گہرائی چو گل نکلے اتنی گہرائی تک کو پہنچ دی ہے اکبال کہنے دا ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے تو دل تو کیڑی گل نکلے گی جیڑی دل دچ ہوئے گی ورنہ نہیں نکلے گی زبان جو ہی نکلے گی خیر اس ویشے نو میں لمکاوانہ زنیت بڑا گہرائی چو بول رہا سی کھول بیٹھا سی زنیت جو ہے منصور اچھی آواز چھ نکل گیا انال حق حق کہنے سچ نوں حق حق اندیش گرو گو بند سنگھ بادشاہ درویش گرو گو بند سنگھ ایکل گی در تسی تی حق ہو سچ دا روپ ہو او دے موہ نکل گیا انال حق میں تی سچ ہو گیا میں تی سچ دا روپ ہو گیا او جڑا مصر دا میر سی نوہ بادشاہ انہیں کہا کفر ایک کافر ہے زنیت نو ڈانٹ دیایا کیا تو کافر نو نال لے اندھا پری محفل دیج کفر بول دا پکڑے آ گیا پندرہ دن اس دے مقدمہ چلیا کازیاں نے فتوہ لائے سزائے موت پر سزائے موت سولیتے چاڑ کے دے وہ اور اس تو پہلے سنو پتھر بھی مارو ایک کفر بولے اسلامی اتحاس دچ منصور دا اپنا نام ہے ویچارے انہوں بہت تڑپا کے مارے گئے مقتصر میں ارز کراں سرے عام جت سولیتے چاڑنا واسطے لے کے گئے انہیں ہزاران دا اکٹ زنید بھی پہنچے ہیں ساریاں ویچارانوں میں ایک پاسے رکھ کے مول گل کہے کے سماپت کراں زنید کول گیا منصور دے سر تے ہاتھ رکھ کے کہندہ ہے بیٹا پاگلان دی بھیڑ دے چاہے اتنا سینہ ہو جاناں بھی ایک پاگل پن پاگل پن گناہ گاران دی بھیڑ دے چاہے جڑے اتھے لفظ اسلامی نے میں اونا نو اندھی روپ دے رہے ہیں پنیابی روپ دے ہیں گناہ گاران دے اکٹھ دے چاہے بھیڑ دے چاہے اتنا سواب شیل ہو جاناں اتنا پنیت ہو جاناں ایج لگ دا پیجے میں ایو ایک پاپ ہوئے ہیں بھیڑ پاگلان دیے سیاںنا تو ایک بھیڑ تے پاپیاں دیے پنیت تو ایک میں تینہوں نہیں بچا سکتا میں نو افسوس ہے میں تینہوں نہیں بچا سکتا منصور کہندہ میرے مرشد اس دا غم بالکل نہ کرو بچن دی اندر تے مانگی نہیں رہی قدوں دے ختم ہو چکے اسی اسی تے قدوں دے ختم ہو گئے اور اس رمزی گلنوں بھی زنید سمجھ گئے لیکن زنید نے پھر دو لفظ دورائے تو خدا دی قسم چکے اسی کہ کیوں توڑی بس میں اے بھی ایک آخری گلہ دیرے دے کرنا تو قسم خدا کیسی میرے سامنے اچھی آواز نہ رکھ ہے قسم خدا انل حق نہیں کمانگا اتنا بڑا جرم تو کیوں کی تا خدا دی قسم اور پھر تیرے جیسا فقیر توڑ دے ہوئے پتہ ہے منصور نے کی آکھیں میرے مرشد میں کون ہاں خدا دی قسم توڑن والا میرے مرشد جد خدا ہی آکھن لگ پوے انل حق انل حق تو پھر منصور وچارہ کی کرے کہنے زنید اس دے قدمہ دے گریہ اسلامی جگہ دیچ پہلی دفعہ ہویا ہے کہ مرشد اپنے چیلے دے قدمہ دے گریہ تو ٹھیک کہنا ہے تو مٹ گئے ہیں اے تو نہیں بولے خدا ہی بولے چلا گیا لوگاں نے میرے دے حکم نال انصوری تے چاڑے ہیں اسلامی جگہ دے تیاج تک کافر منیا جاندے ہیں لیکن چوٹی دا فقیر رمضی فقیر اتنا آکھیا میں سچ ہو گیا ہون میں بوند نہیں رہا میں ساگر ہو گیا کدھری بھارت ہوں دا تیدہ سنوان ہونا سی کبیر کہہ رہے ہیں اب تو جائے چڑے سنگ آسن ملے ہیں سارنگ پانی رام کبیر آئے کوئی بھے ہیں کوئی نہ سکے پچھانے پرماتمہ تے کبیر اکھ ہو گیا ہون پرماتمہ وکھ نہیں ہے تے کبیر وکھ نہیں ہے ہون بوند وکھ نہیں ہے تے ساگر وکھ نہیں ہے سورج کرن ملے جل کا جل ہوا آرام جوتی جوتر لے سمپورن ملے entre سورج موسیقی